ذمہ دار اداروں نے قومی سلامتی کمیٹی کو واضح بتایا کہ انہیں عمران حکومت کے خلاف کسی بیرونی سازش یا دھمکی کے ثبوت نہیں ملے جواب میں بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامیہ میں کہیں بیرونی سازش، دھمکی یا کسی بھی قسم کی اندرونی معابنت کا ذکر نہیں ہے وزیر آزم عمران خان، انٹیلیجنس سربراہان اور آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے ذمہ دار اداروں نے قومی سلامتی کمیٹی کو واضح بتایا کہ انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ثبوت نہیں ملے پاکستانی عددار نے خبر ایجنسی روائٹر سے گفتگو میں بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیاں وزیر آزم عمران خان کے بیان کردہ نتیجے پر نہیں پہنچی تھی جس کا اظہار انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی سے کیا تھا وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ختم کرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے وہ اور ڈیپٹی سپیکر دعویٰ کر چکے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علاوہ آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تزدیق کر چکے ہیں دینیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کے مطابق انتہائی موقع ذریعے نے دینیوز کو بتایا کہ مراسلے سے جڑی سازش کے بارے میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بحث ہوئی تھی لیکن چونکہ تھوز ثبوت نہیں تھا اس لیے کمیٹی نے امریکہ کو احتجاجی مراسلہ بھیجنے تک ہی اپنا فیصلہ محدود کر دیا سیولین سائیڈ نے سازش کا معاملہ بھی اٹھایا لیکن فوج کی جانب سے اسرار کیا گیا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور محس قیاس کی بنیاد پر اسے سازش نہیں کہا جا سکتا نمائندے کو یہ بھی بتایا گیا کہ مطالقہ ایجنسیوں نے کوئی ثبوت پیش کیا اور نہ ہی سازش سے مطالق کوئی تھوز ثبوت ہے دوسری جانب آپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ سب جھوٹ ہے یہ الزامات ثابت کریں کیونکہ انہوں نے یہ سفارتی کیبل دبائی رکھا اور تحقیقات نہیں کی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کے رکن ایک سابق وزیر نے دیونیوز کو بتایا کہ سفارتی خط کو اپوزیشن کے اہم رہنماؤں اور ناراض پی ٹی آئی ارکان کی ملاقاتوں کے ساتھ جوڑنے کی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ پر پی ٹی آئی قیادت سے امریکی سازش قرار دینے کے نتیجے پر پہنچی تاہم سابق وزیر کا اسرار تھا کہ ان کی حکومت سازش کا معاملہ آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی کیونکہ اس میں کئی پیچیدگیاں شامل ہیں آزاد ذرائع نے خبردار کیا کہ اس صورتحال میں جب تھوز ثبوت موجود نہیں پی ٹی آئی نے اسے سیاسی معاملہ بنا دیا ہے اور مخالفین کو غدار قرار دے دیا ہے